آج چناو کی ان تاریخوں کو جمہو کشمیر میں صرف راجنتک پارٹیوں اور لوگوں نے نہیں نوٹ کیا ہے بلکہ اس چناوی کیلنڈر کو آتنکیوں نے بھی اپنے آتنک کی ڈکشنری میں سیو کر لیا ہوگا کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں پاکستانی دہشتگردوں میں سے اسی ویدھان سبھا چناو کو لے کر بے چینی کا میٹر فل سپیڈ پر دوڑ رہا ہے اور اس کے ثبوت یہاں تیزی سے بڑھے آتنکی حملے ہیں خاص کر جمہو میں لیکن اب آتنکیوں کی سازش پر جمہو کشمیر سے ایک اور چوکانے والی خبر سامنے آئی ہے اب تک آپ نے آتنکیوں کے مددگار انڈرگراؤنڈ ورکرز کے بارے میں کئی بار سنا ہوگا لیکن اب بھارتیہ سینہ اور جمہو کشمیر کی پولس نے آتنکیوں کے ایک ایسے موڈیول کو ایکسپوز کیا ہے جس کا کیندر تھے لائن آف کنٹرول کے آسپاس رہنے والے کچھ چربا ہے اور آج ستہ میں ہم آپ کو آتنکیوں کے اسی چرباہ موڈیول کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے سدس سے وہ لوگ تھے جو گھسپیٹ کے بعد آتنکیوں کے لیے اکسجن کا کام کرتے تھے انہیں سوویدھائیں دیتے تھے ان کے میسنجر بنتے تھے چار دن پہلے جمہو کشمیر پولس اور سینہ کے جوانوں نے ایک جوائنٹ آپریشن کے تحت اسی چرباہ موڈیول کے نو سدس سے پکڑے تھے یہ سبھی لوگ بارڈر کے اونچے پروتیے علاقوں میں دھونگ یعنی مٹی کے جھوپڑے بنا کر رہتے تھے جو سامبہ اور کٹھوا بارڈر سے گھسپیٹ کر کے بھارتیے سیما میں آنے والے آتنکیوں کی مدد کرتے تھے یہ لوگ دھونگ میں رکنے اور کھانے کے ساتھ آتنکیوں کو جمہو کے گھنے جنگلوں میں چھپنے کی ٹریننگ بھی دیتے تھے اور انہی کے بتائے راستے کو فالو کرتے ہوئے یہ آتنکی جمہو کشمیر کے دوسرے علاقوں میں داخل ہوتے تھے اب ہم نیوز مطروں کو آتنکیوں کے مٹی والے ان سرکشت اڈوں کے بارے میں بتاتے ہیں جنہیں چرباہ موڈیول کے یہ لوگ بارڈر پر تیار کرتے تھے اور انہی میں آتنکیوں کے لیے پورا انتظام کیا جاتا تھا ان کی خاطرداری کی جاتی تھی جن ڈھونک سے چرباہ موڈیول کے ان سدسیوں کو گرفتار کیا گیا ہے بارڈر سے گھسپیٹ کرنے کے بعد آتنکیوں کے مددگار انہیں یہی پر پناہ دیتے تھے یہی پر انہیں کھانا پانی دیا جاتا تھا ان چرباہوں کی مدد سے آتنکی علاقے کی جانکاری جھٹاتے تھے اور گھسپیٹ کی ٹریننگ ہی لیتے تھے لیکن اب بارڈر پر بنے یہ مٹی کے جھوپڑے بھی سینہ اور پولیس کے رڈار پر آ گئے ہیں جمہو سمباغ میں تقریباً پچپن آتنگ کی سکری ہے ان کے خاتمے کے لیے جمہو کشمیر پولیس لگاتار سرچ آپریشن چلا رہی ہے ڈوڑا سے لے کر کشتوار کٹوا سے لے کر رجوری رجوری سے لے کر پنچ میں لگاتار سرکشا بلوں کا مہا آپریشن آتنگ کے خلاف چل رہا ہے اس طریقے کی ڈوڑ جو ہے وہ آتنگ کی جو ہے اس میں ہائیڈ آؤٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے سرکشا بلوں سے بچ سکے اس طریقے سے اس پورے علاقے کو یہاں پر سرکشا بلوں نے گیر رکھا ہے دیکھا جا رہا ہے کہیں ان خالی ڈوڑ کے اندر آتنگ کی تو نہیں بڑے آتنگ کی موڈیول کو بسٹ کیا گیا اس موڈیول کے تحت تقریباً نو او جی ڈوڈیوز کو گرفتار بھی کیا گیا وہی ان سے پوستاش میں پتا چلا ہے کہ ان او جی ڈوڈیوز نے آتنگیوں کو لوجسٹک سپورٹ فوڈ شلٹر بھی پروائیڈ کیا آپ کو بتا دے کہ کٹھوہ سے آتنگ کیوں کو لائے جاتا ہے اوڈمپور سے ان کو ڈوڑا کی طرف یہ او جی ڈوڈیو چھوڑتے ہیں مین پوائنٹ بنتا ہے کیلاش ماؤٹین جہاں سے آتنگ کی جو ہے وہ الگ لگ زلوں میں باگ جاتے ہیں جیسے ہی سرکشہ بلوں کو یہ جانکاری ملتی ہے لگاکار سرکشہ بل جو ہے آتنگ کے خلاف مہا آپریشن چلاتی ہے آج ہم ستہ میں آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ کیسے بورڈر پر رہنے والے چرباہوں کی بھومکہ یہاں بہت اہم ہوتی ہے جن چرباہوں کو آتنگ کی مددگار کے طور پر اپنا ہتیار بناتے ہیں وہی چرباہیں ان آتنگ کیوں کے خلاف بھی سرکشہ بلوں کے اہم ہتیار ہو سکتے ہیں شاید ہمارے بہت سارے نیوز مطروں کو پتہ نہیں ہوگا لیکن 1999 میں کرگل یود کے وقت ایک چرباہہی بھارت اور انڈین آمی کے لیے ٹرمپ کارڈ ثابت ہوا تھا تب گھسپیٹ کی پہلی جانکاری بھارتیہ سینہ کو ایک چرباہے سے ہی ملی تھی اور اس چرباہی کا نام تھا تاشی نامگیال جنہوں نے آتنگیوں کو بھارت میں گھسپیٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت تاشی نامگیال اپنے لاپتہ یاک کو تلاشتے ہوئے بٹالک سیکٹر میں پہنچ گئے تھے جہاں سے پاکستان کے آتنگ کی بھارت میں داخل ہو رہے تھے تاشی نے کرگل کی پہاڑیوں پر سب سے پہلے ان آتنگیوں کو دیکھا اور پھر انہوں نے آتنگیوں کی گھسپیٹ کی جانکاری بھارتیہ سینہ کو دی اور اسی کے بعد بھارت نے آپریشن وجہ شروع کیا کرگل میں پاکستان کو ہرا کر ایک ایسا درد دیا جو اب بہت گہرا ہو چکا ہے